جب کسی مومن پر کوئی مصیبت یا ولا نازل ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لئے امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں یہ دعا تعلیم فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد یا من تحلو بی اقدر المکار یا من يحسن به حد شدائد یا من يلتمس منها البقراد یا روح الفرق زلت لقدرتك السعاد و تسببات کے لطفی کال اسبار اے با جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندان کل جاتے ہیں اے با جس کے باعی سختیوں کی بار کل ہو جاتی ہیں اے با جس سے وسط فراقی کی اسائش کی طرف نکال جانے کی انتجا کی جاتی ہے تو وہ ہے کی تیری قدرت کے آگے دشواری آسان ہو گئی تیری نتف سے سلسلے اسبار برقرار رہا و جراب قدرتك القضا و مزاد على ارادتك الاشعا و یا بی مشیت کیا دونہ قون کیا معتبرو اور تیری قدرت سے قضا کا نفاظ ہوا اور تمام چیزیں تیرے ارادوں کی روخ پر گامزن ہیں وہ بن کہیں تیری مشیت کی پابان اور بن رکے خود ہی تیرے ارادہ سے رکی ہوئی ہے و بی ارادتك دون نهلك مندجرا انت المدعون للمهمات مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے اور اسی بلاؤں میں تو ہی جائے پنا ہے ان میں سے کوئی مسیبہ ٹل نہیں سکتی مگر جسے تو اٹا دے اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے ہ مگر جسے تو ممنیں سی لئے مگر جسے تو 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 eb ہوں یا بیان ربی ما قد تک ادنی سکنا اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار مجھ پر اے کیسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی سنگینی نے مجھے گرابار کر دیا ہے وَأَلَمَّ بِمَا قَدْ بَعْدَ مِنْ حَمْلُونَ وَبِقُدْرَتِكَ اَوْرَتَوْا عَلَيْ وَبِسُلْطَانِكَ مَجْجَتَوْا عَلَيْ فَلَا مُسْتِرَا لِوَا عَلَيْ اور ایسی آفتہ پڑی ہے جس سے میری قوت برداش آجز ہو چکی ہے تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ پر وارد کیا ہے اور اپنے اقتدار سے میری طرح متوجہ کیا ہے تو جسے وارد کرے اسے کوئی ہٹانے والا وَلَا صَالِفَا لِمَا مَجَّاتِ وَلَا فَاتِحَا لِمَا أَغْلَا وَلَا مُغْلِقَا لِمَا فَتَاتِ وَلَا مُيَسْتِرَا لِمَا عَسَاتِ وَلَا نَاصِرَا لِمَا قَذَاوَاتِ وَسَلِّ عَلَا مُحَمَّدِ وَعَالِ اور جسے تو متوجہ کرے اسے کوئی پلٹانے والا اور جسے تو بند کرے اسے کوئی کھولے والا اور جسے تو کھولے اسے کوئی بند کرنے والا اور جسے تو دشوار بنائے اسے کوئی آسان کرنے والا اور جسے تو نظر انداز کرے اسے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے اے پروردگار رحمت نازل فرمان محمد رنک الفلات وافتح لي يا رب باب الفلات بتولکا واکسر عنی سلطان واکسر عنی سلطان جسے توانا الهاب بحولکا واہ 물نل մیحسننذر پیما شکوت وعزقنی حلاوאתا سنعالا فیما سألت وغیب لي متوق Current اور اپنی کرم فرمائی سے اے میرے پالنے والے میرے لیے عسائش کا دروازہ کھول دے اور اپنی قوت و تونائی سے غم و اندوں کھول دے اور اپنی قوت و تونائی سے غم و اندوں کا زور توڑ دے اور میرے عشقوے کے پیش لدان اپنی نگاہ کرم کا رخ میری طرف موڑ دے اور میری حاجت کو پورا کر کے شیرنی آسان سے مجھے نزت اندوز کر اور اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار آسودگی مرحمت فرمائی سے اور nemی کھول دے اور جاالی چاہیی پرکل حنییه اور جاالی منعندکب کر رجا Elliott اور جاالی منعندکب modes اور جاالی منحننننننننننن certain اور جاالی منعندکب کر دے اور جاالی منعندکب مجرد توڑ دوں گ substantive اور میرے لیے اپنے لطف خاص سے جل چھٹکارے کی را پیدا کر اور اس غم و اندو کی وجہ سے اپنے فرائد کی فابندی اور مستحفات کی وجہ وری سے غفلت میں نڈال دے فکات سکتا لیمان ذلبی اور ربی زرعہ وامتلأت بحملی ما حدس علی حما وانتا القادر علا کشف ما بلی توبے ودفع ما مقع توفے کیونکہ میں مصیبت کے ہاتھوں تنگا چکا ہوں اور اس حادثے کے ٹوٹ پڑنے سے دن رنجو اندو سے بر گیا ہے جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کے دور کرنے اور حسن و بلا میں فسا ہوا ہوں اس سے نکالنے پر تو ہی قادر ہے لہٰذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما کے تفعل بھی ظالکہ و اللہم اصلہ و جیب من کیا زل عرشہ العظیم اگرچہ تیری طرف سے میں اس کا سداوار نقرار پاسکو اے عرش عظیم کے مالے برحمتك يا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التیبین التاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرده مجدد اللہ اللہ